اسلام علیکم ٹرین حادثے کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جس جگہ پر حادثہ پیش آیا وہاں پٹڑیز قابل تھی نہیں اور اس کو ویلڈنگ کر کر کے جوڑا گیا تھا اور کل ہم نے یہ بھی سنا کہ وہ گاڑی بھی چلنے کے قابل نہیں تھی اس کو بھی پہلے ٹائم لگا کے ٹھیک کیا گیا اور پھر چلایا گیا تو اب پرائم نیسٹر کی ذمہ داری ہے کہ ذمہ دار وزیر جو ہے وہاں سے کام شروع کریں اور پھر نیچے تک آتے جائیں کسی لائن مین کو اور کانٹہ بدلنے والے کو ہٹا کے مٹی ڈالنے کا کام ایک دفعہ پہلے ہو چکا ہے جب ستر سے زائد لوگ زندہ جل گئے تھے اور کہانی ہے تھی کہ اس کے اندر چولے پڑے تھے اور گیس سلینڈرز تھے تو ایک اکانٹیبلیٹی میکنزم جو ہے اس کا سٹارٹ کریں پاکستان کے حوالے سے جو سب سے بڑی خبر آج کل چلتی ہے وہ خبر چل رہی ہے کہ پاکستان نے ملٹری بیسز امریکہ کو دینی ہے یا نہیں دینی پاکستان کی جانب سے بوٹس آن ڈرانڈ نہیں ہوں گے اس کے اوپر پالیسی بار بار آ چکی ہے نو بوٹس آن ڈرانڈ کلیر ہے بلکل ٹھیک ہے کوئی امریکی فوجی پاکستانی سرزمین پر نہیں آئے گا بیسز کی اوپر ابھی تک امبیگوٹی اس لیے برقرار ہے کہ اعلیٰ امریکی عہدداروں کے ایک کے بعد ایک بیانہ تانے کا سلسلہ جاری ہے کل ہم نے آپ کو اس خبر کا حوالہ دیا تھا جس میں بتایا گیا کہ سی آئی اے کے چیف جو ہیں وہ ایک خفیہ دورہ پاکستان کر کے گئے ہیں اور وہاں سے یہ چیزیں ڈسکس کر کے گئے ہیں اس کے علاوہ جو امریکی وزیر دفاع ہیں انہوں نے پاکستان میں اعلیٰ سطح پر پاکستان میں ممکنہ طور پر ایک بیس جو ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے کہ ہم افغانستان سے اپنی فوجیں واپس بلائیں گے تو اس کے بعد کانٹر ٹیوریزم اپریشن وہ اس کو کہتے ہیں کہ افغانستان میں اگر کوئی ایسا گروپ ہے وہ دہشت گردی میں حاوی ہوتا ہے یا جی وہ ان کے مفادات کے خلاف جاتا ہے ٹیوریزم اسی کو کہتے ہیں جو ان کے مفادات کے خلاف چل رہا ہو جو ان کے مفادات کے مطابق چل رہا ہو تو وہاں پر لفظ ٹیوریزم استعمال نہیں ہوتا تو اس کے خلاف وہ استعمال ہوں گی اب پاکستان ایک ازاد خود مختار ملک ہے وہ کسی دوسرے ملک کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے ایک دفعہ یہ مسٹیک ہو چکی ہے ستر کی دہائی میں ہم امریکہ کا اتحادی بنیں سوویٹ یونین کے خلاف جہاد افغانستان میں حصہ بنیں اس کے بعد پاکستان کا انجام کیا ہوا آپ تو پابندیاں لگا کے چلے گئے سزا پاکستانی قوم بھوگتی ری کلاشن کوف کی شکل میں ہیروین ڈرگز کی شکل میں انتہا پسندی کی شکل میں جتنے آمڈ ملیشیاں سے مسلح جتے ہیں یہ سارے شروعات اسی دور سے ہوئی ہے جس کو بعد میں ہماری غلطیوں کے سبب تیرے کہ یہ ہمارے احساسیں ہیں کسی دن کشمیر فتح کر کے دیں گے ہماری بچوں کا وہ خون کے در پہ رہے اور پاکستانی سرزمین خون سے نہاتی رہی آپ کو اس سے فرق نہیں پڑا تو اب کیوں بیس دی جائے اس کے اوپر افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ پہ بیس نہیں ہوتی ہم پروگراموں میں اپنا دل ہلکا کر کے اور آپ کو خبر بتا کے تو چلے جاتے ہیں لیکن جن لوگوں کو منتخب کر کے اپنے ایوانوں میں بھیجائے یہ ان کے ذمہ داری ہے کہ اسی ایوان میں جائیں وہاں ٹائم لگائیں اس بات کے اوپر لائیو ڈیبیٹ ٹول لوگوں کو دکھائیں اپنا پوائنٹ آف وی حکومت بھی سامنے رکھے اپوزیشن بھی رکھے ایون سیکیورٹی بریفنگ چاہیے تو آرمی چیف کو اور ڈی جی آئیس آئی کو جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں ان کیمرہ اجلاس بلا کر ان سے بریفنگ میں پتا چلے کہ صورتحال کیا ہے اپنا دفاع اور اپنے لوگوں کا تحفظ وہ مقدم ہے کوئی اور چیز اس سے زیادہ عزیز ہی نہیں ہو سکتی پاکستان کے مفاد میں پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستانیوں کی حفاظت اور ان کی فلا اس سے بڑھ کر کوئی چیز مقدم نہیں ہے لیکن ہمارے سامنے آج بھی ایک بیان آیا اور یہ بیان یو ایس نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا ہے ان سے سوال کیا گیا کہ پاکستان میں ڈرون اڈوں کے حوالے سے آپ بات چیت کر رہے ہیں تو ان کا جواب جو ہے وہ انہی کی زبانی سن لیتے ہیں جو آج ہمارے ساتھ میں امان شخصیات ہیں سینیٹر فیصل وڈا ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اور خورم دستگیر خان نے پی ایم ایل این سے دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں فیصل وڈا صاحب بیس کی تمنہ خواہش اور اس کا مطالبہ وہ امریکی عدداروں کے بیانات اب آپ کے سامنے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے بہت شکریہ ندیس صاحب لیکن اگر آپ مجھ سے میرا تجزیہ اور جو میری سیاسی پرورش ہوئی اس حساب سے تو پرائم منسٹر بڑے کلیر اور کٹیگورک کر لیں ان چیزوں کے بارے میں تو درس نو ٹو وے باؤوٹڈ کہ ہم کسی کی جنگ لڑیں گے نہیں ہم کسی کی جنگ کے اندر اپنا نقصان نہیں کریں گے ہم ڈو مور کے نائرے کو اکسیپٹ نہیں کریں گے اور ہم کسی کی چیز کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے نہیں دیں گے کیٹیگورک لیے اب بیسیک آپ کو کوئی ایسا کبینہ کا اجلاس ہوا جس میں پرائم منسٹر نے کہا کہ پاکستانی سرزمین پہ کوئی غیر ملکی اردہ نہیں بننے دیں گے نہیں صاحب میرے ہوتے پہ تو کوئی ایسا سبجٹ آیا نہیں تھا اس کے بعد اگر کوئی آیا تو مجھے پتا نہیں خورم صاحب آپ وزیر دفاع رہے ہوئے اور ہمارا ماضی کوئی اچھا نہیں ہے ہم نے مشرف دور میں تین بیسز ان کو دی ہوئی تھی شمسی بیس شہباز بیس جاکباباد بیس اب یہ پھر کیا ہو رہا ہے جنازہ نکل رہا ہے میں تو یہی کہہ سکتا ہوں آپ نے جنازہ کے لفظ کی استعمال کیا اس سے دیکھیں بکوز بڑا واضح ہے اور یہ ہم نے ہندوستان میں بھی ابھی دیکھا ہے اور اب پچھلے دو دن سے جو نیویوک ٹائمز نے ایک ٹیٹیل خبر چھاپی اور آج جیک سیلون نے بھی اپنا کومنٹ دے دیا ہے کہ اس حکومت کی پولیسی پاکستان کی پولیسی نہیں ہے یہ جنازہ نکل ہے آپ کیسے عزیم کر رہے ہیں اس لیے کہ محترم وزیر خارجانے کیٹیگوریکلی غالباً دس دن پہلے سینٹ پاکستان میں جاکہ ایک بڑی سیاسی تقریر فرمائی تھی کہ امران خان کے ہوتے ہوئے بیس نہیں ہوگا ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ بڑی اچھی بات ہے لیکن جب ہمیں امریکہ سے خبر آتی ہے کہ سی آئی اے کے سربراہ تشریف لائے تھے جس کی ابھی تک پاکستان نے کوئی تردید نہیں کی اور وہ مستقل اس ڈسکشن میں ہیں کہ امریکہ کو بیس چاہیے اگر مثلا نیویورک ٹائمز کو آپ کہتے ہیں اچھے چلو یہ اخبار ہے اخبار کی خبر غلط بھی ہو سکتی ہے اب انہوں نے کنفرم بھی کر دیا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں اور اگر آپ جیک سیلیون کا دوبارہ چلائیں تو وہ کہیں گے کہ ہم انٹیلیجنس ملیٹری اور پھر ڈپلوماتک سولوشن اور یہ بھی اب بڑی وضاہ سے اس نے بیان دیا بلکہ اس سے پہلے جو ان کا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس ہے اور وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہے وہ لائیڈ آسٹن کی جو ٹیلی فون کال ہے اس کے حوالے سے بھی اس بات کو کنفرم کر رہا ہوں جی میں یہ اسی بہار رہا ہوں کہ لائیڈ آسٹن جو ہیں وہ میرے چونکہ سکسیسر ہیں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن وہ تو آج کے وزیر دفاع سے بات کرنا بھی کبارہ نہیں کر رہے وہ تو براہ راست آرمی چیف سے بات کر رہے یہ کوئی پروٹوکول ٹھیک ہے پاکستان میں ہمیں اس نظام کی عادت ہے ہم سن سن کے سن رہے ہیں لیکن پہلے تھا کہ کم از کم کوئی پرو فارما ہی کوشش کی جاتی تھی کہ بھی جو جو سیویلین شخص جو انچارج ہے وزیر آزم یا وزیر دفاع یا وزیر خالج اس سے بات کی اب وہ پرو فارما بھی پردہ وہ فارچ ہو گیا ہے ہٹ گیا ہے اور وہ براہ راست بات کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا جیک سلون نے بھی کہا نیویوک ٹائمز نے بھی لکھا ہے کہ جی وہ براہ راست بات کر رہے ہیں اور اس پر ڈسکشن جاری ہے اب اگر ایش ہوئی ہے میں جو پوائنٹ اگر حکومت ایک سٹینڈ لے لیا ہے جب ایک سٹینڈ لے لیا ہے تو پھر ڈسکشنز کیوں جاری ہیں کیونکہ یہ معاملہ ابھی ہندوستان اس کا ریپیٹ ہو رہا ہے کہ حکومت نے سٹینڈ لے لیا اور مران خان صاحب نے پچھلے ہفتے بھی یہ فرمایا کہ ہم ہندوستان سے اس طرح تک بات نہیں کریں گے جب تک وہ ویڈراؤ نہیں کرتا چھ مہینے سے بات ہو رہی ہے بھئی تو اگر حکومت حکومت کی پولیسی اور اسکری پولیسی فرق ہے تو یہ ریاست کا جنازہ ہے یہ بہت خطرناک بہت ہی خطرناک قسم کی ہے کہ انہوں نے جو کلوزنگ سینٹنس ہے نا انہوں نے کہا اسکری پولیسی اور حکومت کی پولیسی اور ہے تو پھر یہ ریاست کا جنازہ ہے ندی ملک صاحب میں جنازوں کی باتیں شروع کروں گا تو پروگرام ختم ہو جائے گا وہ جنازہ نہیں تھا جب کارگل کی جنگ کے اندر آپ کے نواز شریف نے انٹروین کیا کیا وہ جنازہ نہیں تھا جب آپ ایرکا کے آگے جا کے ہاتھ کھڑے کر دی ہے آپ نے جا کے کلنٹن کے آگے کہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے کیا وہ جنازہ نہیں تھا جب آپ ڈو مور کہہ رہے تھے اور آپ ڈو مور کر رہے تھے کیا وہ جنازہ نہیں تھا نونلی کی حکومت کے اندر جب آپ نے فوجی اڈے دی اور وہ جنازہ نہیں تھا جب فوجی اڈے دے کر استعمال کر کر آپ نے اس کو ڈنائے کیا کہ ہم نے نہیں دیے پھر وہ راست کھڑے کیوں پسکلی بار جو اڈے چلتے رہے امریکہ کے یہاں سے وہ کس کے ادوار میں تھے میری گفرمنٹ میں تھے وہ ان کی گفرمنٹ کا ادوار کے اندر تھے نہیں میرے باہر درست کی فرما پرویز مشرف کے وقت تین وڈے دیا گئے تھے 2001 کے بعد دیئے گئے تھے پرویز مشرف کے ٹائم پہ تو وہ ڈکٹیٹر تھا اس نے ڈاریٹ دیا تھے اس کے بعد ان کے ٹائم پہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوئی آپ نے مزید اڈے دیا تھے جی نہیں آپ اخباروں کے سرکے لے گیا تھے 2011 میں جب پہلے ریمنڈ ڈیویس کا واقعہ ہوا پھر اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا اور پھر سلالہ کے اوپر نیٹو افواج نے پاکستان کے چھبیس جوانوں کو شہید کیا اس وقت پیولز پارٹی گورنمنٹ تھی پہلے گراؤنڈ لائنز اف کنٹرول روکی گئیں اس کے بعد انہی ڈسکوشنز کے دوران اچانک یہ اقدہ کھلا سنڈے ٹائمز لندن سے اوپر سے سیٹلائٹ شوٹس پبلش ہوئے کہ جی ڈرونز تو پاکستان کی سرزمین سے اڑتے ہیں جو بلیک وارٹر تھی پاکستان کی سرزمین سے اڑتے ہیں تو لہذا اس وقت وہ بیس واپس کیے گئے ان کا استعمال امریکہ کو بند کر دیا گیا میرے نالج کے مطابق پیولز پارٹی کی گورنمنٹ کے 2011 کے بعد بیسز استعمال نہیں ہوئے اس کا میں کریڈٹ جنرل شفاق کیا نی کو دیتا ہوں جس نے بڑا قلیدی کردار ادا کیا تھا اس کام میں رکاوڑ بندے میں لیکن یہ بیسز مشرف دور میں دی گئی تھی نہیں نہیں ان کے ٹائم پہ بھی ہماری سرزمین استعمال ہوئی ہے ہوتی نہیں ہمارے ٹائم پہ کب استعمال ہوئی ہے ہوتی نہیں نا 2013 سے 2018 تو استعمال نہیں ہوئی جو بیسز تھی وہ مشرف نے دی سلالہ والا واقعہ جو تھا جنرل کیانی نے اس کے بعد بڑی ٹاف پوزیشن دی نادیم بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جی اب آپ اگر سپیسیفک بات کر رہے ہیں جس کی میں نے خیتفلتی کر دی کہ مشرف کے دور کے بجیے میں نے ان سے کنٹ کر دے گئے انہوں نے ان دیئے انہوں نے ان دیئے لیکن ان کے ادوار میں ہماری سرزمین استعمال ہوتی رہی ان کے دور میں ایک اور بیسز دی گئی تھی جس کو آپ شاید پتہ ہی نہ 92 میں انہوں نے UAE کو ایک بیسز دی تھی جو 911 کے بعد امریکی اسی بیسز کو UAE سے لے کر استعمال پتہ ہے اس کا نام ہے شب شیئر بیسز یہی نام ہے نا جی اس وقت تو جنازہ نہیں کہا ملکہ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جی دو دو اگر بورڈرز کی بات ہوگی تو ہماری فرنٹ لائن ہماری فوج ہے اور مشاورت میں کوئی کسی کو کمپلیکس نہیں ہونا جی کوئی برائی نہیں ہے مشاورت کے اندر اگر وہ اپنا ایک سیکیورٹی پرسپیکٹیف دیتے ہیں اور گورنمنٹ سنتی ہے فیصلہ وزیراعظم نے کرنا ہے اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے یہ کہنا کہ جی ان کی رائے کچھ اور ہے یہ پرسپشن جب آپ ٹاک شوز میں سے انالیسز دیتے ہیں تو آپ پی ٹی آئی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا تھا ملک کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں یہ ملک میرا جتنا ہے وہ تو نہیں آپ کا بھی ہے اور انہی چیزوں کو پر پک کیا رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر میں بہت ذمہ داری سے میں نے بہت ذمہ داری سے بات کیا میں پھر دور آگئے تو وزیراعظم آن ریکارڈ ہیں کہ ہم ہندوستان سے بات نہیں کریں گے جب تک ہندوستان ویڈراؤ نہیں کرتا جبکہ عالی حسکری حلقوں نے میڈیا کے تیس نمائندوں کو بلا کر کہا کہ ہماری دسمبر دوہزار بیس سے انٹینسیف نیگوسییشن جاری ہے جو ہماری سائٹ سے ہمارے انٹیلیجنس چیف اور ہندوستان کے سائٹ سے عجید دو وال کرتے ہیں اب جب وزیراعظم یہ کہتا ہے کہ بات نہیں ہو گئی اور دوسری طرف کہتا ہے کہ بات تو ہو رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ معاملہ ریاست کے اندر خرابی ہے یہی بات امریکہ میں ہمارا خدشہ ہے چونکہ بار بار یہ چیز جو بیسز کا معاملہ ہے میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو چاہوں گا کہ میں وزیر خارج اور وزیراعظم کے بات پر یقین کروں کہ پاکستان امریکہ کو اپنی سرزمین استعمال کرنے نہیں دے گا مجھے بہت خوشی ہوگی اتمنان ہوگا اور میں ان کو سپورٹ کروں گا اس معاملے میں لیکن جو تمام خبریں آ رہی ہیں وہ وزیراعظم اور وزیر خارجہ کی پولیسی کے برعکس آ رہی ہیں ساوٹ چائنہ ماننگ پوست نے ایک ریپورٹ شاپی پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہوگی اب یہ جو دو دن میں اور جس کی اب کانفرمیشن جیک سالیون جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں امریکہ کے بریفنگ کیمرا کے اوپر بریفنگ ہے ان کیمرا بریفنگ ہوئی ہے بڑی سیریس بریفنگ ہوئی ہے تو لہٰذا یہاں ہمیں جو بجائی یہ کہ میں ان کو کرٹیسائز کروں میری یہ خواہش ہوگی بطور ایک منطق ابن ماندر اس پاکستان کی عزت کا دفاع کرنے والے کے حوالے سے کہ یہ تضاد از رہ کرم چند گھنٹوں میں دور کیا جائے ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ امریکہ اس تضاد کو استعمال کرتا ہے ہمارے دوسرے پروٹیگنسٹ ہیں جو ہم سے بات کرتے ہیں وہ اس تضاد کو استعمال کرتے ہیں وہ آ کے سیویلین گورنمنٹ سے فرق بات کرتے ہیں وہاں جب اسکری حلقوں سے بات کرتے ہیں فرق بات کرتے ہیں ہمیں اس کو ختم کرنا ہے اور ہمیں مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اس میں وزیراعظم پاکستان جو عام طور پر ایسے معاملات میں اپنی کرسی خالی چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنی کرسی پر بیٹھیں اور استضاد کو دور کریں کہ پاکستان کی ریاست کی ایک پولیسی ہوگی میں بریک پہ جاؤں گا جی بریک سے واپس آتے ہیں تو اس کا بہترین فورم یہ جو آپ انوائٹ کرسکتے ہیں وہاں پہ آکے ان کیمرہ بریفن کریں اور وہاں پہ ایک نیشنل پولیسی فارمولیشن ہو سکتی ہے نمکن نہیں ہے یہ بریک لے لیں بریک سے واپسی کے اوپر اس پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں حالیہ دنوں میں دو ایسی چیزیں ہیں دو ایسی ڈیویلمنٹس ہیں جن کی خبریں بین القوامی میڈیا سے پاکستان کے حوالے سے وہ پاکستانیوں تک پہنچیں پہلا موقع وہ تھا جب پاکستان کے انٹیلیجنس چیف کی رو چیف یا اجید دوول کے ساتھ میٹنگز ریپورٹ کی گئیں فنانشل ٹائم لندن سے اور اس کے علاوہ پرنٹ انڈیا نے اس کے اوپر کافی ڈیٹیل سٹوری کی اور وہ خبر یہ کہتی تھی کہ پاکستان اور انڈیا کے جو انٹیلیجنس چیفز ہیں وہ پچھلے دو سال سے دوہزار اٹھارہ سے پہلے یوکے میں مل رہے تھے پھر یو اے ای میں ٹاکس ہو رہی ہیں اور ان ٹاکس کا محور یہ ہے کہ کسی طریقے سے نورملیزیشن کی طرف جاہے جائے پیس ٹاکس کبھی بری بات نہیں ہوتی اچھی ہوتی ہے بیک چینل بھی برا نہیں ہوتا یہ تو لیکن بیک چینل رہتا نہیں ہے جب انٹیلیجنس چیفز مل رہے ہوں تو یہ بہت ہائی لیول ایک آپ کا افیشل لیول بن جاتا ہے جس پہ آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اسی کے نتیجے میں سیز فائر بھی ہوئی اور پھر ایک ترم یوز کی گئی سٹریجک پاوز کہ سٹریجک پاوز لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ باقی معاملات پہ کیا کرنا ہے سیویلین سائیڈ سے اس سے اولٹ رسپانس ہمیں ملا جب یہاں ڈسکسن ہوئی تو پرائیم نیسٹر نے ان کی ای سی سی نے ایک دن انڈیا سے ٹریڈ اپروف کی اگلے دن کیپنر نے کہا نہیں جب تک تھری سیونٹی والی پانچ اگست دوہزار انیس والی پوزیشن پہ واپس نہیں جاتے دوسرا موقع اب یہ بیسیز والا اور بیسیز کے اوپر تین چار خبریں تواتر سے امریکی میڈیا ہمیں دے چکے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ امریکی اعتدار جس میں ان کے وزیر دفاع سی آئی اے چیف اب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیسیز کے لیے مختلف ملکوں سے بات کر رہے ہیں اور لائیڈ آسٹن جو ان کے وزیر دفاع ہیں وہ زیادہ براہ راست اس ایشو کو ڈسکس کر چکے ہیں پاکستانی حکام کے ساتھ اعلیٰ سطح کی اوپر جو ان کے نیس اے کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت ہی میننگفل سٹیٹمنٹ ہے کس سے بات کی کیا بات کی انہی کی زبانی سنتے ہیں دوبارہ دکھائے گا وارڈر صاحب آپ اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیں کہ پھر ہم دوسرے ٹاپک پر موک کر جائیں میرے خواہد ندیم علیہ صاحب دیکھیں جیسے امریکہ کی بڑی کلیریٹی ہے کہ اخوانستان سے ان کا ملک سیکیور رہے ہیں اس کے لیے وہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں چاہے فرمائش کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں اور کسی کی خواہش کے تحت ہمیں جو پرانے پاکستان میں نقصان ہوتھا چکے ہیں ہم وہ مطمئن اس نقصان کا نہیں ہو سکتے تو میرا اپنا خیال ہے کہ وہ جو کریں وہ اپنے ملک کی سلامتی کی کریں جو ہمارا فیصلہ ہے جو ہمارا فیصلہ ہوگا وہ ہماری ملک کی سلامتی کے لیے ہوگا ہم کسی کو اکومیڈیٹ کرنے والا ملک نہیں ہیں اس پر ایوان میں بحث ہونی چاہیے ہم نے جہادے افغانستان سے لے کر آج تک چالیس سال تک پتہانی لاکھوں پاکستانیوں کی جانے دے رہی ہیں کیوں خورم صاحب اس پر ایوان کو ٹائم لگانا چاہیے جی ایبسلوٹی اور یہ اسی لیے پوری دنیا میں جو منتخب ایوان ہے حکومتیں اس میں لاکھے یہ ایشوز ڈسکرز دیکھیں جیک سیلون نے آکھے ایک آن ریکورڈ بات کرتی ہے حالانکہ وہ تو منتخب نمائندہ نہیں ہے لیکن وہاں بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ کانگریس میں اور سینٹ میں لائیڈ آسٹن آپ کو بتا سینٹ میں جا کے بیان دے چکے ہیں ان کے دوسرے پاکستان کے پر بیان دے چکے ہیں تو ان کو بھی پارلیمان کو شامل کرنا چاہیے لیکن وہاں پارلیمان میں ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سنجیدہ ایشوز اٹھتے ہیں لیکن وزیراعظم تشریف ہی نہیں لاتے وہ ہم سے شیری نہیں کرتے لیکن قرم صاحب آپ خود اس ایشو کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں آپ کی جماعت جائے وہاں سوال اٹھائے ہمیں اس پر بریف کریں ہمیں اس پر پانچ ساتھ جو یہ جس تضاد کی میں نے بات کی ہے وہ میں آپ کو ویڈیو بھیج رہتا ہوں چاہے ہم ہم یہ اٹھا چکے ہیں ہندوستان کے باورے تضاد کا لیکن اس پر آپ آپ ٹیک اپ کریے جی اس پر ہم ٹیک اپ کریں گے آپ دیمانڈ کریے کہ اس پر بحث ہوں گے حکومت اگر بھاگے گی تو ہم ریپورٹ نہیں نہیں ہم اس پر بحث دیمانڈ کریں گے کہ جی پہلے اگر آپ کو زیادہ ہی اس میں کوئی سیکریسی کا ایشو ہے آپ فورن افیرس کمیٹی کو بلا کر بریف کریں لیکن پورے ایوان کو پتا ہونا چاہیے آخر پاکستان کی سرزمین کا معاملہ ہے پاکستان کی فورن کمیٹمنٹس کا معاملہ ہے اور دوسری بات یہ کہ جو پرانے دیکھیں نا وزارت خارجہ نے کمال کی ہے کہ انہوں نے بجائی یہ کہ وہ دو دوزار گیارہ یا بارہ کی بات کرتے وہ ہمیں دوزار ایک پر لے گئے ہیں جی اس وقت کہاں کوئی معاہدہ تھا وہ معاہدہ ابھی تک ویلیڈ ہے بھئی آپ نے آج پاکستان کا جو محول ہے ہمیں اگریمنٹ تھا گرانڈ لائنز آف کمیونکیشن جسے وہ جی لکس اور ائر لائن اگریمنٹ ہی نہیں تھا اس سے پہلے نہیں تھا اس سے پہلے اگریمنٹ تھا لیکن جی لکھ وہ کہا تھا جی وہ تو وہ ہم نے ایک جنرل شاید ازیز کا انٹریو کیا تھا وہ کہتے تھے گواہدر والی سائٹ سے بھی ایکیپمنٹ لے کے چلے گئے تھے کس معاہدے کے تحت آج تک پتہ ہی نہیں دیکھیں نا جیمز میٹرس جب آئے تھے امریکہ کے سیکٹیو ڈیفنس ہمارے اکومت کے دور میں انہوں نے پاکستان کا شکریہ دا کیا حالانکہ انہوں نے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا بات کریں کہ آپ نے ہمیں اجازت دی انہوں نے کہا میں خود بلوجستان کے راستے سے خفیہ اجازت طریق کے ذریعے جو ہے نا میں گیا وہاں اس طرح کی جو ایشوز ہیں یہ ہم نے خفیہ طریقے سے بلوجستان کے راستے سے افغانستان افغانستان گئے ادھر گوادر کے راستے آئے نائن الیون کے بعد آپ نے وہ اپنے بیڑی بیڑے پر ساہر ہو کے اور وہ راستہ اکتیار کرتے ہوئے کندھار والی سائٹ سے انٹرو سر ایشو یہ ہے یہی ہے کہ ہم نے بہت قربانی دے دی اپنے ہم نے فوجیوں میں قربانی دی ہم نے سیویلینز کی قربانی دی انڈیا سے جنگوں میں اتنے فوجیوں نے اپنی شہادت نہیں پائی جتنی ہم نے وار اون ٹیرر میں دو لاکھ فوج لگا کے ہم نے پاکستان نے بہت بھاری قیمت ادا کی ہے اس کوپریشن کی لہذا ہمیں انتہائی سوچ سمجھ کر اب آگے جانا چاہیے مجھے معلوم ہے اور ہمیں ایک سینس ہے حکومت کی مجبوریاں ہوتی ہیں معاشی مجبوریاں ہوتی ہیں ایف ایٹی ایف کا پریشر ہے آئی ایف کا پریشر ہے لیکن یہ ایف سا معاملہ ہے جس پہ ہمیں تمام اگر یہ حکومت میں یہ حمت اور جورت ہو کہ یہ پریشر سینی کی بات کریں تو آپ دیکھیں گے کہ تمام موزشن کے ساتھ کھڑی ہوگی میرا خیال میں پرائیم نسٹر نے اس کے اوپر پوزیشن یہ لی ہوئی ہے جو ہماری اطلاع کل کا بتا نہیں ہے لیکن پوزیشن ان کی یہی ہے ان کی پوزیشن پر پروٹیکل ایشو جو ہے اس کو بھی ساتھ شامل کر لیں کیونکہ مراد علی شاہ کے بیانات بجٹ سے پہلے آ رہے ہیں بجٹ سر کے اوپر کھڑا اور یہاں لگتا ہے کہ صوبہ مرکز کے ساتھ برسرے پکا رہا ہے یا مرکز صوبہ کے ساتھ ہے یہ خدای بیتر جانتا ہے دکھائیے گا میں نے اپنے خط میں لکھا اور میں ریپیٹ کرتا ہوں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نہ بنا ہے ادھر اس طریقے سے سندھ کو ٹریٹ نہ کریں دو پاکستان نہ بنائیں ہر چاپ کریں ہم سے کنسلٹ تو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد چوڑ ڈاکو شروع کرتے ہیں اور اسے بھی ختم کرتے ہیں صرف چوڑ ڈاکو کیا کہ اپنے پانچ سال گزار دیں گے آپ زخموں پہ نمک چڑکنا کوئی ان سے سیکھیں یہ پیسے ستر فیصد سندھ سے جا رہے ہیں آپ کے پاس ہم ایک بھیلہ نہیں دیں گے یہ بھی ہی کہا گیا تھا میں نے اپنے آخری خط میں لکھا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں پیرو لگوں سے بات کر رہا جب میں نے پہلی بار پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھا تو انہوں نے بڑی مہروانی کی منسٹر صاحب نے مجھ سے فون پہ بات کی کہتے ہیں کہ آپ فلانی چکہ آجے مجھ سے بلنے ایک سٹیٹ منسٹر میں نے کہا بہت بہت شکریہ بھائی روڈ بنا دو مجھے آپ کی شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے بتائیے وڈا صاحب یہ کیا چل کے رہے مجھے تو یہ لگ رہے کہ اس کلپ دیکھنے کے بعد کہ سندھ ایک اور پاکستان ہے اور ہم کسی اور پاکستان میں رہتے ہیں نہ اسی کوئی بات کر سکتے نہ کسی کی ہم ایک دھیلہ نہیں دیں گے ہم فلانہ نہیں کریں گے ہم لماکہ نہیں کریں گے کدھر ہیں میں تو سب اپنے فریم و مائن میں ہیں اگر تیرہ پندرہ سار اقتدار مل گیا ہے تو آپ نے اس کو اپنی ملکہ سے بننا شروع ہو گئے یہ تو ٹیمپریری ہے آپ تو نوکری کرنے آئے ہیں عوام کی ہمیں پسند ہونا پسند ہو ان کو ہمارا مینڈٹ پسند ہونا ہو ہمیں ان کا پسند ہو ہم نوکری کرنے آئے ہیں ہم یہاں کرسیوں پر بیٹھے نوکر بن کے ملکانہ والا حال کر چکے ہیں وہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا ورنہ اس کے رپکشنز بہت بڑے ہوں گے یہ مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہوگا اور ان حالات میں جہاں ہم میں نے اکوامی طور پر سن میں جو فیڈرل گورنمنٹ کے فنڈیڈ پروڈجیکٹس تھے کیا اس کے اوپر پیش رفت ہے یا مراد علی شاہ جو کچھ شکایتیں کر رہے ہیں ان کی شکایتیں بست ہیں ندیم ملک صاحب آئیڈیل سیچویشن تو کہیں بھی کسی کی جگہ پہ نہیں ہے دس چیزیں ہوتی ہیں اس میں کچھ ریزنیبل ڈیمانڈ ہوتی ہیں کچھ ایریزنیبل ڈیمانڈ ہوتی ہیں لیکن آپ تھرٹ کر کے نہ ریزنیبل ڈیمانڈ کرا سکتے ہیں نہ ایریزنیبل ڈیمانڈ کرا سکتے ہیں یہ بہت سیمپل سی چیز ہے ہم بھی کسی کے پاس اگر ہم آج کہیں وہ پچھلے دنوں میٹنگ چلی گئے ہم گونہ راج لگا دیں گے یہ ہو گیا یہ جس طرح کی سورس ذرائع سے جو خبریں چلتی ہیں اس سے بدمزگیتی سے ہمارے پاس ایک سین موجود ہے اٹھاسی سے نوے تک پنجاب میں نونڈی کی حکومت تھی نواز شریف آئی جی آئی اور مرکز میں بی بی کی حکومت تھی فنڈنگ والی ایشیو پہ ایسی رڑائی تھی اور انجام کار کیا تھا اچھا نہیں تھا تناؤ تھا دوریاں تھی دیکھیں دوریاں اور تناؤ تو ہمارا تو ڈے ون سے سر جب تک عمران خان اقتدار میں ہے تب تک دوریاں اور تناؤ تو رہے گا کیونکہ عمران خان سب سے مختلف ہے جیسے اس طرح کا ہو جائے گا تو یہ دوریاں تناؤ ختم ہوگی دوسرے گلے ڈال کے پھر تین دفعہ کی باری ہوگی اس بار ہماری پھر آپ کی پھر آپ کی بیان چیف نیسٹر سے بڑا سخت قسم کا بیان مجھے تو وہ ٹھاسی نوے والے دوری آدھا آگیا تناؤ جب بھی کمی ہوگی تنگی ہوگی تناؤ ہوگا دیکھیں ہم نے پانچ سالوں میں تمام صوبوں کو جتنے فنڈ ایون اگر آپ نے کبھی تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ تھی کے پی میں ان کو فی فنڈز دیئے ہنڈرز و بلین سینکڑو عرب روپید ان کو ملے جو ان کا حق تھا ان کو روائل ٹی وی پیمنٹ بھی کی جو ان کا حق تھا یہاں ایشو یہ ہے کہ ان اس حکومت کی جو بہت ہی ڈیزاسٹرس پولیسی تھی تیرہ اشاریہ دو پانچ پرسنٹ انٹرسٹ ریٹ کی جس کی وجہ سے پاکستان کی انٹرسٹ پیمنٹس راتوں رات ڈبل ہوئیں اب وہ جو انٹرسٹ پیمنٹس تھیں وہ صوبوں کے حقوق سے نکالی گئیں حاصل میں سارے جو ریونیوز پاکستان کی انٹرسٹ پیمنٹس کھا گئی ہیں تو اب جب تین سالوں سے آپ نے صوبوں کو پریکٹیکلی ان کا سانس نہیں آ رہا وہ پریشان ہے اور اسی کی وجہ سے یہ کرایسس ہے اگر یہ حکومت جو ہے اگر ان کے پاس اب انٹرسٹ پیشلے ایک سال سے غالباً اب زیادہ ہو گیا ہے سات پرسنٹ کے اوپر ہے اگر ان کے پاس کوئی سپیس ہے تو صوبوں کا پہلا حق ہے سپیس ابھی پیدا ہوگی ایک سال کے بعد ابھی تو گورنر صاحب نے وہ جو لانگ ٹرم لون کے چکر میں سارا کچھ ہی سوا تیرہ فیصد پر بک کر لیا ہوگی جی دی بک کر ابھی شوئی ہے یہ جو تنگی ہے صوبوں کو اگر تنگی ہوگی تنگی صوبے میں بھی ہے تنگی وفاق میں بھی ہے اسی وجہ سے ان کے وزراء جو ہیں جو کالیگز تھے ان کے صاحب کا وہ وقتاً وقتاً غبارہ اڑا دیتے تھے کہ اٹھارویں ترمیم ختم کرنا چاہتے ہیں اٹھارویں ترمیم میں کوئی ایشو نہیں ہے ایشو تو انفیسی ایوارڈ کا ہے کہ انفیسی ایوارڈ میں صوبوں کا جو دوزار نو والا جو انفیسی ایوارڈ تھا اس میں جو صوبوں کو وسائل دے دیے گئے وفاق اب اس سے سٹرین کر رہا ہے اس کے اگرین کیونکہ وفاق میں بجائے یہ کہ پائے گروہ ہوتی پائی تو اب آگے تو بردستین انہوں نے کھینچی ہے نا ورنہ پائی تو نیچے جا رہی تھی پائی تو شرنگ کر رہی تھی جس جس میں سے ریسورسز لینے ہیں اس کی وجہ سے ہر جگہ کرائیسز تھا مثلا بڑا واضح ہے جس کہ جی دیفنس بجٹ جو ہے وہ جس لیول پہ رکا ہوا ہے ڈی ویلیویشن کی وجہ سے اور ورلڈ پائیسز کی وجہ سے جو کیپیبلیٹی نون لیگ کے آخری سال میں رفلی دس سے گیارہ بلین ڈالر کی تھی دیفنس بجٹ کی آج وہ گر کے ساتھ بلین ڈالر رہ گی تو سب لوگ اپنی تو صوبے بھی تنگ ہیں دیفنس بھی تنگ ہیں تمام دیولرمنٹ فنڈنگ ہے وہ تنگ ہیں ندی ملی صاحب آپ خورم صاحب سے پوچھیں گے تو ہم سے برے لوگ پیدا نہیں ہو سکتے نہ گورنمنٹ چلانے والے اس سے برے نہیں آ سکتے ہم تو ہیں ہی سب سے برے انہوں نے تو ایک بڑا عظام لگایا ہے کہ انہوں نے کہا دس یارہ ارب ڈالر بنتا تھا ان ڈالر ٹرم دیفنس بجٹ اب آپ کے دور میں ساتھ ارب ڈالر رہ گیا کیونکہ آپ نے بجٹ کا سارا بیڑا گھر کرتی سر مجھے ایک بات بتا ہے چار سینڈ کی بجلی پوری دنیا میں اویلیبل ہے سولہ سینڈ کے ایگریمنٹ کر کے گئے ہیں سوورن گیرنٹی کے ساتھ جو آج بھی چار روپے گیجی سے مثال دے رہوں پاکستانیوں کے لیے کہ سولہ روپے میں آپ نے خریدی وہ کیگ بیکس ابھی تک چل رہی ہیں ان کو ہم ریورس نہیں کر سکتے کوشش کر رہے ہیں بس نہیں کر سکتے کیونکہ ایس پر نوم ہم ایگریمنٹ کے اندر ہیں تو جب ملک آپ دیوالیا جنازہ اور بیڑا غرق کر کے آپ پھر جب درس دیتے ہیں تو میرا دل اور دکھتا ہے کہ آپ کے اندر اوڈیسٹی ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ بھی کیا اور پھر آگے درس بھی دے رہے ہیں جو بات خورم صاحب نے شروع پروگرام میں کی میرے خواہد اگر وہ پیس ہماری ہو تو شاید پاکستان کے مسائل میں بہتری آجائے جیسے ابھی نے کہا کہ پاکستان کے یہ ایشو ہے امریکہ کے ساتھ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور ایک کنسنسز ہوا فیصلہ ہونا چاہیے تو اس کو ہم نہیں کہا کہ ہم اس کو ڈسگری کرتے ہیں ہم ویلکم نہیں کرتے ای طرح اگر بجٹ شرنک ہوا ہے تو بجٹ شرنک ہونے کے لئے میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی ہے الیکٹرسٹی کی میں آپ کو پی آئی اے کی مثال دے دیتا ہوں پی آئی اے کے ان کے دوار کے اندر صرف آپ کو دو ابھی کل کی کرن مثال دے دیتا ہوں دو جہاز کڑے ہیں ٹیپل سیون بوہنگ ان کے پرزے نکال کر دوسرے جہاز آپریٹ کر دی ہے سات کروڑ روپے پڑھ ڈے گا نقصہ آنا ہے میرا گناہ ہے سٹیل مل کے اندر وہ پرزے نکال کے ان کے دور میں بیچے بیچے نہیں کہے پرزے نکال کے سپلائے ہو جو بلینز میں بھی ایک بندہ گیا اندر جنرل میں ان کے دوار میں ان کی میری دواری نہیں ایک لیس کا جہاز کڑا ہوئے ہمارے دوار میں واپس ہونے کے لیے انہوں نے کہا جس حالت میں میں دیا تھا اس کا سارا سمان تو نکال کے دوسرے جہاز کو ریپیر کیا گیا میں جواب کیا سٹیل مل کے در ایک بنا سٹیل مل کے اندر بیلٹس بیج بیج کے آپ نے سٹیل مل کو کام پچھا دیا ریلوے پھاٹک خراب انکروچمنٹ اس کی لینڈ چوری بوگز بوگیاں میں نہیں کہی سے بھائی زمانہ صاحب کو شکریہ کا خط لکھنا پڑے گا سر میں ایک بھائی کوئی اب آپ جو بتائیں تیس سارا روپے پینشن ہے اس کے اندر جالے متوالے سب ڈالے میں پی آئیے کا جواب لینے سارا کچھیں مکس اپ ہو جائے گا کل پوچھیں آپ کراچی جانے پر خلالتوں دو ساتھ دیکھیں پی آئیے میں ہمارا ریکارڈ بھی اچھا نہیں ہے میں صاف اور سیدھی بات کروں گا لیکن پی آئیے چل رہی تھی یہاں وزیرِ ہوابازی کے ایک بیان کی وجہ سے نہ صرف پی آئیے بلکہ پاکستان کا پورا ایوییشن کا جو پورا جو ہمارا ایک سیکٹر ہے اس کا اگلے کئی سال کا بیڑا غرق ہو گیا اس پر شکریہ کا خط لکھنا پڑے گا دیکھیں نا نہیں آپ یہ دیکھیں نا بات یہ ہے ٹھیک ہے آپ نے کہا جی دو جہاز ہے کتنے کا لاؤس ہو گا بہت لگا لیں دو ملین ڈالر کا لاؤس ہو گیا اٹھائی جہاز اللہ کھڑے ہوئے ٹھیک ہے سنیں سنیں سیون پوائنٹ نائن بلین ڈالر کا لاؤس ہو چکا ہے یہ ان کے ایک بیان کی وجہ سے تو وہاں ٹھیک ہے ہماری کچھ کمیاں تمام گورنٹ پر 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 نہیں ہے یہاں تو اتنے بڑے بڑے بلنڈرز ہیں اتنی بڑی بڑی کتائیاں ہیں اتنی بڑی بڑی نالائکیاں ہیں یہ میں کبھی نہیں کہوں گا کہ یہ برے ہیں لیکن یہ نالائک اور ناہل ضرور ہے یہ بریک لے لیں یہ ہمارے ساتھ رہے گا بریک لیں اس پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آج ایک آرٹیکل زیاء اللہ نقشمندی نے لکھا اور زیاء اللہ نقشمندی نے اس کے اوپر ایک بڑی مزے کی کہانی لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کو یہ بتا دیا گیا کہ پانچ سال تو حکومت رہنی ہے کہ جانی نہیں ہے تو اپنی آئندہ کی تحریح کرو تو میں نے کہا زیاء صاحب سے پوچھنا ہے کہ کیا کہانی لکھی ہیں زیاء صاحب اسلام علیکم یہ نون لیگ والے ہیں تو پھر آپ سبر شکر کر کے دو سال بیٹھ جائیں اب ان کے حکومت و کرانی کی طاقت کوئی نہیں ہے ان میں دیکھئے جی پوری دنیا میں جو میں نے لکھا ہے بار کے ممالک میں جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ پانچ پہ سال شیڈو کبینہ پر کام کرتی ہے اب سام صاحب کو جو لایا گیا تو اس میں بہت بڑی مسٹیک بتانے والوں نے بتائی ہے کہ گورنمنٹ تو ہم نے دے دی یا گورنمنٹ نے دے دی عوام نے دے دی عوام کے ذریعے لیکن مسئلہ ہی آیا کہ انہوں نے تیاری نہیں کی اب یہ فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کی ہے کہ جس کو بھی گورنمنٹ دینی ہے عوام کے ذریعے تو ان کو ساتھ یہ بھی کہیں کہ وہ تیاری بھی کریں تو تیاری اسی صورت ہوگی کہ جب بندہ پہلے آنے والے دنوں کی تیاری کرے گا سفر کرنا ہے وہ پانچ سال کا سفر تو نون لیگ والوں کو بتا دیا ہے کہ اب سبر کریں حکومت پانچ سال بعد ہی جائے گی جی وہ وہ سبر بھی کریں گے شکر بھی کریں گے اور میرا خیال ہے نون لیگ والے یہ چاہ بھی نہیں رہے وہ الیکشن چاہتے ہیں لیکن وہ گورنمنٹ کو ختم نہیں کرنا چاہتے پارلیمنٹ اندرسی بھی لانے کا کہا گیا اب بیٹوین دی لائن آپ نے صحیح بات لکھی ہوئی ہے ان سے ختم ہو بھی نہیں رہی زور زور لگا کے دیکھ لیا انہوں نے جل سے جل سے کر کے آپ کا بہت شکریہ میں اپنے مہمانوں سے چاہوں گا یہ زیارٹیکلہ جنگ میں چپا ہوگا ہے بڑا مزے کا آرٹیکل ہے اس میں لکھا تو انہوں نے شیڈو کبینہ کے اوپر ہے لیکن اصل خبر یہ ہے کہ یہ پانچ سال ان سے آپ گرائی نہیں جانی تو اب شیڈو کبینہ بناؤ تیاری باری کرو اپنی تو بس فارق ہے یہ پھر نولی پی ڈی ایم چھٹی نہیں صاحب یہ تو پہلے بھی آپ نے کئی اس پرگرام میں کئی مہینوں اور کئی سال پہ رہے سوال گیا تھا تب بھی ہم نے یہ جواب دیدہ چھٹی آج بھی ہے اور آگے بھی یہ ہے ہمارے بھی تو کوئی تضاد نہیں آیا کوئی چینج چینج او سٹیٹ پر نہیں چینج او ہارٹس ہیں نہ ہم نے ان کی اس وقت تھریڈ کو سیریس لیا تھا نہ ہم آج ان کی ثریڈ کو سیریس لیتے نہ ہم آگے کوئی ثریڈ کو سیریس لیں گے ان کی اور ہمارے انٹریسٹ مختلف ہیں ان کا سیلف انٹریسٹ ہے عمران خان صاحب کا پاکستان انٹریسٹ ہے جب انٹریسٹ چینج ہو جائیں تو آپ لیفٹ ٹرائٹ کھڑے جاتے ہیں دوسرے آپسٹ سائیز پر کھڑے جاتے ہیں تو یہ کبھی ملی نہیں سکتے ہیں ہم کسی چگہ پہ آکے بھی نہیں مجھ سکتے ہیں ہم کنسنسس کی جیسے پیدا کر رہی ہیں بہت ان کے ذاتی انٹریسٹ ہے اس کے پاکستان کی انٹریسٹ ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ جلسے بھی کر لیے پی ڈیم بنا لی سائی چودہ بارہ پندرہ اپنے ساتھ اکٹی ہو گئی اپنے لی یہ فارق ہو گیا فارق پہلے تھی تھی فارق تھا آپ لوگوں نے کیونکہ میڈیا کی تھی بہت دکھائے ان کی بیانات شہنہ تو وہ ٹی وی تک الائف تھے وہ ٹی وی میں اٹھا سو گیا اب آپ لوگوں کو بولڈ دیں اسٹار بھی ملتے آپ لوگوں کو اب تو رام کریں یار ایسی گرمی کے مینے نہیں ان کو یہ تو ہمارا ٹارگٹ ہے ہی نہیں نا پہلے دن سے ہمارا ٹارگٹ تو وہ ہائیبرڈ نظام ہے جو ان کو لے کر آیا جس کا صرف ایک چہرہ ہے یہ ہائیبرڈ نظام کا ایشہو ہے جہاں ہم نے اس پروگرام کے شروع میں آغاز کیا جہاں حکومتی پولیسیاں اور دوسری پولیسیاں فرق فرق ہیں جہاں پاکستان کے اداروں کو منپلیٹ کیا جاتا ہے سیاسی مقاصد کے لیے ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین نے جو وعدہ کیا ہے پاکستان کے عوام سے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو اقتدار عالی ہے وہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا آج اس ہائیبرڈ نظام میں جو سو کالڈ سیلیکٹڈ یا منتخب حکومت ہے اس کے ہاتھ پہ تو اقتیار نہیں ہے نا جی سر ابھی شباہ صاحب نے ایک انٹریو میں کہا کہ میں ہاتھ جوڑ کے بڑے بھائی کو منا لوں گا ہاتھ جوڑ کے کس چیز پہ بڑے بھائی کو منا لوں گا نیسٹر جی یوز کیا نیسٹر انٹرس تو کیا ان کا بھائی نیسٹر انٹرس سے خلاف چلتے ہیں بھائی کو کس چیز پہ ہاتھ جوڑ کے منا لوں گا جی انہوں نے اس سوال کا بہتر جواب خود دے سکتے ہیں نہیں وہ نہیں دے سکتے ایشو یہی ہے آپ بتا دیں ایشو یہی ہے اور یہ نہیں کھل کر بات کرنی چاہیے کہ میانواز شریف نے جو میرے شہر گجنوالہ میں تقریر میں کرداروں کے نام لیے ایک دبا بعد میں بھی لیے دوبارہ کوئٹہ میں لیے پھر اپنے ایک ٹویٹ میں لیے وہی سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرداروں کے نام لینے سے ہم پاکستان میں جو ایک سیاسی ارتگاہ ہے وہ نہیں ہوگا تو اگر وہ نام لینہ بند کر دیں تو آپ لوگوں کو بریڈنگ سپیس مل جائے گی یہی تو بات ہے نا بریڈنگ سپیس کیوں ہے کیونکہ یہ فاشسٹ حکومت ہے نا یہ تو ان کو تین کام آتے ہیں بڑے اچھے اور میں ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں پروپیگنڈا بہت اچھا آتا ہے اپوزیشن کو جیل میں ڈالنا بہت اچھا آتا ہے خیرات مانگنا بہت اچھا آتا ہے ملک چلانا بہتا ہے سر یہ تینوں جو انہوں نے میری سٹیکس بتائیں کہ خیرات بھی ہم مانگتے ہیں جیل میں بھی ڈالتے ہیں پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں ہم اتنے برے ہیں لیکن ہم ملک کے اندر ہیں جیسے دودھ کی نہریں بھائیں تھے ان کے لیڈر وہ ملک سے باہر ہیں ان کو پہلے ہم بلالیں جس ملک نے ان کو لیڈر بنایا وہ ملک کو ہر بار چھوڑ کے بھاگ گیا کیوں تو میں تو خورم صاحب سے کہوں جیسے آپ بیٹھے ہیں ان کو شباز صاحب کیوں جا رہے تھے لندن بھائی کو ہاتھ جوڑ کے کس بات پہ پتہ نہیں وہ تو ہوئی بتاستے کہ وہ کونسا نیشتر انٹرسٹ سے خلاف وہ کام کرتے رہے انہیں ورڈ یورک کے نیشتر انٹرسٹ کی خاطر تو اس کا مطلب ہاتھ جوڑ کے بھائی کو منانا کسی کام کے لیے تھا یہ ذہن میں رکھے اور سیاسی معاملہ تھا جس کے لیے منانا تھا آپ کو بھی بتایا ان کو بھی بتایا کہ ندیم ملک صاحب میں ہی کہتا ہوں کہ جی سیلیکٹڈ کسی لیے آپ نے پگڑ کے روکے رکھا ہوا ہے کہ جائے نہیں بھائی کے پاس ہمیں جو لائے ان کے مطابقے ہم سیلیکٹڈ ہیں تو پھر ہمیں سندھ میں بھی سیلیکٹڈ ہونا چاہیے تھا ہمیں وہاں بھی اقتدار دینا چاہیے تھا پھر جو بائی الیکشنز کے ریزلٹ ہے اس میں ہم منیپلیٹ کرتے ہیں ہم منیپلیٹ کرتے ہیں اقتدار ہمیں ملتا ہے وہاں بھی تو دودھ کی نیرے نہیں بھائی نہیں ہمیں پھر آپ بائی الیکشنز میں کومڈیٹ ہوتے ہم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہناہ کہ اگر ہم جیتے ہیں تو سیلیکٹڈ ہیں سر آخری لائن کیا یہ فارق ہیں یا ان کے پاس ابھی کچھ سیاسی دباؤں کے لیے کوئی تھیار ہے آخری لائن سیاسی طور پر یہ کمپلیٹلی فارق ہو چونکہ آگے آنے والے دنوں کے لیے بھی ہار مان لیا جیا نہیں کیونکہ ہمیں پاکستان کے غریبوں کے جو بھوکے پیٹ ہیں اس میں سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ آواز ان کے کانوں تک پہنچانی ہے خورم دستگیر خان اور سینیٹر فیصل ورڈا آپ دھونا کا بہت شکریہ آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے خدا حافظ